اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خد افلہ من تزکہ وزق رسم ربی تسلہ خود نہ کھاتے تھے دوسروں کو کھلاتے تھے خود نہ کھاتے تھے دوسروں کو کھلاتے تھے کتنے صابر تھے محمد کے گھر آنے والے معزز حاضرین اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس کے توفیق سے ہم نے نماز کے بعد اس کے گھر میں اس کے دین کے باتیں سننے کے لئے جمع ہیں دعا کریں اللہ رب العالمین میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے خواتین اپنی ٹی وی کا بٹن آن کر لیں آج تو ہے انشاءاللہ ہم فطرے کے تعلق سے کچھ باتیں سنیں گے قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد اف لہ من تزکہ وہ انسان پاس ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وَزَقَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا اللہ کا نام لیا اور نماز پڑھ لیا یہ آیت جب نازل ہوئی اس آیت کا معنی سمجھنے کے لئے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی اس کا معنی کیا ہے قد اف لہ من تزکہ کون پاک ہو گیا کس انداز سے پاک ہو گیا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ آدمی پاس ہو گیا جس نے پورے روزے رکھنے کے بعد آخر میں فطرہ دے دیا فطرہ دے دیا پاس ہو گیا پھر اللہ کے نبی وَزَقَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا اللہ کا نام لیا اور نماز پڑھا کیا مطلب ہے یعنی فطرہ ادا کیا اس کے بعد جب عید کا ماہول آیا تکبیرات بول کر اللہ کا نام لیا اور عید کی نماز پڑھ کر پاس ہو گیا تو انسان جیت گیا تو آئیے صدقت الفطر یہ رمضان کے آخری ایام میں ادا کرنے والی نیکی ہے اور یہ فطرہ جسے میں اور آپ فطرہ کہتے ہیں زکاة سے پہلے یہ فرض زکاة سے پہلے بھی اس کا سشٹم فطرہ اور حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ نے غالباً ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فطرہ دینے کا حکم دیا اور اس کے بعد زکاة کا حکم نادل ہوا زکاة آنے کے بعد بھی اللہ کے نبی نے نہ ہمیں اس کا حکم دیا نہ ہی اس سے رکا ہم لوگ زکاة سے پہلے جیسا فطرہ دے رہے تھے زکاة کے بعد بھی ویسائی فطرہ مسلسل دیتے آ رہے یہ چیزیں معلوم ہوئی دوسری چیز یہ ایک بات یاد رکھ کے چلیں فطرہ کب دینا ہے مولانا اس کا اصل ٹائم معلوم ہے آپ کب ہے اصل ٹائم اس کا جی عید کے سب سے افضل ٹائم یہ ہے کہ آپ کا تیسوہ روزہ ختم ہو جائے یعنی آپ چاند دیکھ چکے ہو آخری روزے کی آپ کی افتیاری ہو چکی ہو جب اعتقاف والے بھاگ جاتے ہیں نا گھروں کو تاب وہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس سے پہلے پہلے اس کا افضل ٹائم ہے اور کون آدمی دے بھی سکتا ہے وہ آگے آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ بات جان لے فطرہ یہ فرض ہے دوسری چیز یہ جان لے کہ فطرہ کیوں فرض قرار دیا گیا اس کا مقصد کیا ہے فطرے کے پیچھے راز کیا ہے حضرت ابن عباس عزی اللہ تعالی انہوں ارشاد فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صدقے کے ذریعے اللہ یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ تیس روزے جب تمہارے پورے ہوں گے تم جب فطرہ دو گے تو تیس روزوں میں جو تمہارے بےہودگی اور روزے میں چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہوں گی اللہ اس فطرے کے ذریعے تیس روزوں کی تمہاری غلطیوں کو پاک کر دیتا ہے سبحان اللہ چھوٹا سا فطرہ کام کتنا بڑا ہے تیس روزے اسکیان ہو رہے ہیں چھوٹے موٹی غلطیاں بھول چوک ہوئی کسے کچھ بول آگے یہ سب چیزیں اللہ روزے دار کو فطرے کے ذریعے پاک کرنا چاہتا ہے دوسرا اس میں راضی ہے تعمتل للمساکین مسکین کے گھر میں کھانے کا انتظام ہو جائے اللہ اکبر عید کے دن میرے بھائیوں عید کے آخری دنوں میں اسلام نے کیسا غریبوں کا خیال رکھا اور آج ہم میں کے بہت سارے لوگ ہیں نا ہم اپنا اپنے بچوں کا اپنے بیویوں کا اپنے گھروار کا سوچتے ہیں کبھی ان کا بھی سوچا ہے آج تیری عید تو ہو جائے گی جناب آج تیرا باپ تیرے ساتھ ہے کبھی ان یتیم بچوں کو دیکھا کر ان کی عید کیسے ہوگی جن کے سر سے باپ کا سایہ اڑ چکا ہے اللہ اکبر آج تُو کسی بیوی کا شوہر ہے تیری بیوی کی عید تو بڑی خوشی میں ہو جائے گی لیکن اس بیوہ کی عید کیسے ہوگی جس بیوہ کے اوپر اس کے شوہر کا سایہ نہیں ہے میرے بھائیوں ان غریبوں کی عید کیسے ہوگی جو عید کے دن بھی در بدر ادھر ادھر بھیک مانگتے پھرتے ہیں تو اسلام نے کہا تیس روزے پورے ہو جائے فطرہ نکال تیرے روزے پاک ہو جائے ہمارے مسکین کے گھر میں خوشیوں کے اناج بھر جائیں اللہ اکبر تو اس لیے اس کا راز یہ ہے میرے تیرے روزے کی سفائی ہوگی اور مسکین کے گھر میں عید کے دن کھانے پینے کا انتظام ہوگی وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں ارشاد فرماتے ہیں لوگو اللہ کے نبی نے فطرے کو فرض قرار دیا اس کی وجہ روزے کو گناہ روزے دار کو گناہوں سے پاک کرنا مسکین کو کھانے کا انتظام کرنا اور یہ بات بھی ارشاد فرمایا من ادہا قبل العید فیزکاة مقبولا ہاں ہاں یاد رکھو عید کے بعد فطرہ دینے کی کوشش نہ کیا کرو من ادہا قبل العید فیزکاة مقبولا جو آدمی عید سے پہلے پہلے اس کو آدا کر لیا اس کا زکاة قبول ہو گیا فطرے کے طور پر ومن ادہا بعد العید فیز صدختم من الصدخات اے غلطی قبیرہ کرنا اگر کسی نے فطرے کو عید کے بعد دے دیا اس کا فطرہ زکاة کا اس کے موپے مار دیا جائے گا اس فطرے کو عام صدخے اور نفل صدخوں میں شمار کیا جائے گا میرے بھائیوں مقصد بھی یہی ہے عید سے پہلے غریب کے گھر میں عید کا چولہ روشن ہو اللہ ہم سب کو فطرے نکالنے کی توفیق اٹھا فرمائے اللہ ہم سب کو فطرے باقعدہ پابندی کے ساتھ عید سے پہلے پہلے ادا کرنے کی توفیق اٹھا فرمائے اور ایک بات یہ بھی جان کے چلیں جناب یہ فطرہ کس کس کے اوپر ہے مولیسا بڑا بھی ہے سو سال کا ہمارے گھر میں ایک دن کا بچہ بھی ہے اور عید کل ہے اور آج بچہ پیدا ہوا ہے گھر میں اور کسی کے ماں کے پیٹ میں بچہ ہے فطرہ کیسا ہوگا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نکہتے ہیں خان فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر من رمضان علالعبد والحر والصغیر والکبیر والدکر والعنس من المسلمین بخاری شریف کی روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نکہتے ہیں لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کو فرض قرار دیا رمضان کے کس کس کے اوپر اگر کوئی انسان غلام ہے تو اس کے اوپر بھی فطرہ فرض ہے اگر کوئی انسان آزاد ہے اس کے اوپر بھی فطرہ فرض ہے اگر کوئی مرد ہے اس کے اوپر بھی فطرہ فرض ہے اگر کوئی عورت ہے اس کے اوپر بھی فطرہ فرض ہے اور اگر کوئی چھوٹا ہے تو اس کے اوپر بھی فطرہ فرض ہے اگر کوئی بڑا ہے تو اس کے اوپر بھی فطرہ فرض ہے تو میرے بھائیوں فطرے سے کوئی آداد نہیں چھوٹا ہو یا بڑا مرد ہو یا عورت روزے دار ہو یا غیرے روزے دار ایک دن کا بچہ ہو یا سو سال کا موڑا ہو فطرہ سب کے اوپر پرد ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو کے بارے میں آتا ہے پیٹ میں جو بچہ ہوتا تھا ماں کی پیٹ میں اس کا بھی یہ فطرہ نکالا کرتے تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کیوں بھی وہ بھی ایک جان ہے اور بعضہ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے ان کے خادمین میں سے جو غیر مسلم نوکر ان کے پاس ہوتے تھے وہ ان کے طرف سے بھی فطرہ اٹھا کے مسکین کا انتظام کر دیا کرتے تھے تو بہرحال مجھے یہ بتلانہ مقصود ہے کہ آپ کے گھر میں اگر ایک دن کا بچہ بھی ہے تو آپ اس کا فطرہ بھی ادا کریں سب کا فطرہ اس انداز اور فطرے میں مولی صاحب پیسے دینا ہے چاول دینا ہے گہون دینا ہے کیا دینا ہے میرے بھائیوں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے اس پہ اجمعین میں سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے کُنَّا نَخْرُجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ سَاعَمْ مِن تَعَامٍ او سَاعَمْ مِن شَعِیرٍ او سَاعَمْ مِن تَمْرٍ او سَاعَمْ مِن عَقِتٍ او سَاعَمْ مِن زَبِیبٍ بخاری کی ربائت ہے اور حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے رشاد فرماتے ہیں زکاة اناج دوں یا پیسہ دوں میرے بھائیوں آپ کے پاس پیسہ بہت ہوگا لیکن سنت یہی ہے اناج کی شکل میں آپ اپنا فطرہ نکالیں یہی افضل اور یہاں رکھ کر ایک بات سمجھو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ایک سا سا کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے جو چاول ماپنے کا آلہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں آپ لوگ اس کے سیر ہاں یہ یہ سیر جسے سام من تامن او سامن شعیرین او تامن تمرین او سامن اقتین او سامن زبیبین پانچ قسم کے اناجوں کا تذکرہ ہے تے سعید رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں زمانے میں فطرہ جو نکالا کرتے تھے ایک سا جو ہے اناج جو بھی اناج ہم کھاتے تھے ایک سا جو ہے کھجور نکالا کرتے تھے ایک سا جو نکالا کرتے تھے ایک سا پنیر نکالا کرتے تھے ایک سا منقہ نکالا کرتے تھے اور یہ سا ہی نکالتے تھے پیسوں کا تذکرہ تو صحابہ اکرام نے نہیں کیا اب مسئلہ یہ ہے مولی صاحب وہ کھجوراں پنیراں منقہ اس دور کی غزہ وہ تھی زیر استعمال یہی اناج اور ہمارے ماحول میں کون سا اناج ہے چاول ہے بازرہ ہے یہوں ہے جاری ہے جو جو ہم استعمال کر رہے ہیں انہیں استعمال میں سے نکالنا خونی صاحب اب سیر کا وزن کیا ہے میرے بھائیو سا جو کہتے ہیں وہ اناج مابنے کا عالی وہ علماء کے درمیان اختلاف ہے بعض علماء نے کہا کہ ایک سیر کو ماپا جائے وزن کیا جائے ڈھائی کلو آتا ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ دو کلو چھئیسو گرام آتا ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ دو کلو ساتسو گرام آتا ہے بعض المانے کا پوڑے تین کلو آتا ہے تو ہم جو ہے یہ سارے اختلافات سے کٹ کر کم بھی نہ ہو ہمارا فطرہ بھی قبول ہو تو ہم اس اختلافات سے بچتے ہوئے پونے تین کلو فطرہ دیں کتنا تین پونے تین کلو تاکہ اختلافات کے بیچ میں ہمیں ثواب میں کوئی کمی نہ ہو اس چیز کا خیال رکھیں اور اناج دینا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پیسہ نہیں دیا ہے ہاں کوئی صورت بن سکتی ہے مجبوری کی حالت سارا فطرہ اکھٹا کر کے کہیں اور پہنچانا ہے بہرحال اس صورت میں اجازت ہو سکتی ہے ورنہ آج میں پیسوں کی بات تم سے کر دوں کل انسان کہے گا مولی صاحب بھی قربانی کے بکروں کی ضرورت کہ ہم پیسے دے دیں گے تو اس طرح نہیں ہے اناج دینا ہی افضل دوسری اور تیسری بات میں ارد کروں حضرت ابن عمر رضی اللہ جو گھر کا بڑا ہوگا جس کے ہاتھ میں گھر کا سارا ریموٹ ہے گھر کا اناج کی ذمہ داری اس کے اوپر بی بی کی ذمہ داری اس کے اوپر بچوں کی ذمہ داری اس کے اوپر غلاموں کی ذمہ داری اس کے اوپر جو گھر میں جتنے افراد رہ رہے ہیں ان سب کے طرف سے فطرہ دینا کس کی ذمہ داری ہے گھر کا جو ہیڈ ہے اس کی ذمہ داری ہے ابن عمر رضی اللہ یوتی انی صغیری والکبیر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بڑوں کے جانب سے بھی اور بچوں کے جانب سے بھی فطرہ دیا کرتے تھے اور نافے کہتے ہیں وَقَانَ لَيُوتِي انبنیا یہاں تک کہ میرے بیٹے جو ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہتے تھے ابن عمر ان کا بھی فطرہ دیا کرتے تھے بات سمجھ رہے ہیں نافے کہتے ہیں میرے بچوں کا بھی فطرہ ابن عمر ہی نکالا کرتے تھے وَقَانُ يُوتُونَهَ يُوتِيهَا الَّذِي رَيَقْبَلُونَهَ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ انہی کو فطرہ دیا کرتے تھے جو لوگ اس کو خوشی بخوشی خبول کرتے ہوں گے میرے بھائیو آپ چاول لے کے کسی کے گھر پہنچے جوار لے کے کسی کے گھر پہنچے گہوں لے کے کسی کے گھر پہنچے جا کے دے کے آنا نہیں اسے باختہ بولنا ہے یہ فطرے کے چاول کس کے؟ یہ فطرے کے اگر اس حقیقت میں فطرے کا مستحق ہوگا تو وہ لے لے گا اگر نہیں ہے تو کہہ دے گا میں فطرہ نہیں لوں بات سمجھ رہے آپ؟ ہاں تو اس انداز سے عَلَّذِينَ يَقْبَلُونَهَ ابن عمر جو فطرہ دیتے تھے اسی کو جو فطرہ لیا کرتے تھے اور نہیں لینے والوں کو نہیں دیا کرتے تھے اور ابن عمر کا ایک عمل یہ بھی تھا وَقَانُ يُوتُونَهَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمِنَ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے فطرہ جو نکالا کرتے تھے عید سے ایک دن پہلا یا دو دن پہلا نکالا کرتے تھے افضل طریقہ آخری افتیاری کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے پہلے تک ہیں لیکن جائز صورت یہ ہے کہ آپ ایک دو دن پہلے بھی فطرہ دے سکتے ہیں ابن عمر یہ صحابی رسول کا عمل ہے تو بہرحال اب فطرہ کس کو دینا ہے مسکین اور فقیر ہیں اس کے مستحقین زکاة کے مستحقین آٹھ ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے خاص طور پر اللہ کے نبی نے ان کا نام لیا مسکین اور فقیر کا حق زیادہ ہے آپ اپنے گاؤں میں جاؤں یہ آپ ان کو ان کو نہیں جو ہٹا گھٹا ہے اب کتنے لوگ ہیں جو سیری میں جو اٹھانے کے لیے بیچارہ آتا ہے جس کو چاہے آپ اٹھا کے دے رہے نہیں ہٹا گھٹا ہے کمانے کی طاقت رکھتا ہے کھانے پینے کی کمانے کی اس کو نہیں جی مسکین فقیر جس کے اللہ اکبر جس کے پاس خود کی ضرورت کا سامان موجود نہ ہو بھیگ مانگ رہا ہو ایسے کو دیجئے یا وہ مسکین جس کے گھر میں راشن عید کا بھی موجود نہ ہو لیکن شرم کے مارے وہ تمہارے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو اس کے گھر تک جانا یہ آپ کی ذمہ داری اور ایک چیز مولی صاحب کون آدمی اگر غریب آدمی بھی ہے فطرہ دے سکتا ہے دیکھو جس آدمی کے پاس ایک دن کا اور ایک رات کے کھانے کا اناج چھوڑ کر اور اناج ہوگا پھر اس کے اوپر فطرہ فرض ہوگا اگر کسی غریب انسان کے پاس ایک رات کا بھی اور ایک دن کا بھی اناج نہیں ہوگا ایسے انسان کے اوپر فطرہ واجب نہیں ہے ایسا انسان تو اس دور میں نہیں ہے ایسا غریب تو کوئی نہیں جی یا غریب کے گھر میں بھی چاولہ کے نٹہ 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 تو بہرحال یہ صدقے کے بارے میں فطرے کے بارے میں چند باتیں تھیں جو آپ تک جانا تھا اگر آپ کو کوئی کنفیوز ہے تو آپ اپنے سوال کے ذریعے کنفیوز دور کر سکتے کسی کو کچھ سوال کرنا ہے فطرے کے تعلق سے ہاں ہاں روضہ نہیں سوالے کے روضہ نہیں سوالے میں دے سکتے کیونکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی نے جو فطرے کو فرض قرار دیا اوپر بھی فرض قرار دیا جبکہ بچے کے اوپر روضہ فرض نہیں اور کون سے آناج استعمال کر رہے ہیں وہ اچھ دینا اب تمہیں سونا مسوری کھا رہے ہیں فطرے میں جو ہے راشن کا چاول نہیں دیں باسمتی آپ استعمال کریں تو باسمتی ہی دینا غریب کے لئے راشن کا آناج اپنے لئے ہاں اس چیز کو یاد رکھیں اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور آپ تماموں کو یہ دین کے آسان مسائل آسانی کے ساتھ حل کرنے اور ان آسانیوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ان عمال کو خبولیت تک لے جانے اور تیری رضا کے خاطر ہی نعمال کو کرنے کے توفیق عطا فرمائے سبحانہ رب کے رب العزت امائی صفون و سلامون علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین